پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کا بیان مختصرد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اشتیال انگیز بیان دیا ہے انہوں نے ہریانہ انتخابی ریلے میں اشتیال انگیز بیانات دیئے جس کی پاکستان بھرپور مزمت کرتا ہے راجنات سنگھ کا یہ بیان بیجی پی حکومت کے ذہن کی اکاسی کرتا ہے بھارتی وزیر دفاع نے خود مقتال ریاست توڑنے کی دھمکی دی ہے پاکستان کی مصطلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ دشمن کے کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے خیال رہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے ایک بار پھر بھڑک مارتو ہے کہا کہ رویہ نہ بدلا تو پاکستان کے مزید ٹکڑے ہوں گے 1947 میں آپ نے بھارت کے دو ٹکڑے کیے تھے جس کے جواب میں بھارت نے 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور صورتحال یہی رہتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو پاکستان کو مزید ٹکڑے ہونے سے بچا سکے عمران خان اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسنجیدہ ہیں تو ہم مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ رافیل تیارے کی تنقید سے پاکستان کو تقویت ملتی ہے اس سے بھارتی آرمی چیف بھی ایسی بھڑکیں مارتے رہتے ہیں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن جاوت کا کہنا تھا کہ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے ایک فضائی حملے میں بالاکور سے جائش محمد کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن اب یہ پھر سے فوال ہو رہا ہے چنائی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے فضائی حملے میں بالاکور شدید متاثر ہوا تھا اس حملے میں بالاکور تباہ ہو گیا تھا بھارتی آرمی چیف نے بھڑک مارتے ہوئے کہا کہ اب بھی پانچ سو درنداز بھارت میں داخل ہونے کی منتظر ہیں بھارتی آرمی چیف کے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کا ہمارے علاقے میں دکیلنے کے لئے سیز فائل کی خلاف ورزی کرتا ہے